اوکی سورنٹس نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 2.1 کا یہ ہمارے پاس قیسن نمبر 5 ہے گیواریشنل نمبر بیتوین 3 & 4 & 5 & 9 سورنٹس یہ جو دو نمبر ہیں وہ جو ان کے درمیان جو نمبر ریشنل نمبر بیتوین ان دونوں کے درمیان جو پایا جاتا ہے وہ نمبر ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ the required ریشنل نمبر is the mean of two given numbers دو given numbers یہ جو ہمیں دو نمبر دیئے میں ان کا mean نکالنا ہے mean کیسے نکلتا ہے ان دونوں کو plus کرو اور 2 پہ divide کر دو تو ہم یہاں پہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم ان دونوں کو plus کر جاتے ہیں اور divide کس پہ کرنا ہے 2 پہ کیونکہ یہ نیچے divide ہو رہا ہے ہم اس کو اس طرح سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں 1 over 2 3 over 4 plus 5 over 9 اب ہم نے اس کا denominator same لے کر آنا ہے اس کا denominator same لانا ہے اس کا denominator same لانا ہے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے 4 اور 9 کو multiply کیا ہے sorry LCM لے لیا ان کا 4 ones are 4 9 as it is یہاں ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں 2 2's are 4 2 1's are 2 9 as it is then 3 1's are 3 3 3's are 3 3's are 9 then 3 1's are 3 یہ اس طرح بھی solve ہو سکتا ہے 2 2's are 4 4 3's are 12 3's are 36 اس کا مطلب ہے ان دونوں کا LCM کیا آگیا 36 اب اس کا بھی نیچے کیا ہونا چاہیے 36 ہونا چاہیے تو ہم کیا کریں گے اس denominator کو ان دونوں سے multiply and divide کر دیں گے اور اس denominator کو ان دونوں values کے ساتھ کیا کر دیں گے multiply تو 9 ان دونوں کے ساتھ multiply ہوگا اور 4 ان دونوں کے ساتھ multiply ہوگا 3 9's are 27 5 4's are 20 4 9's are 36 9 4's are 36 same آگیا LCM لے لو آپ ان دونوں کو plus کر لو 47 1's are 47 36 2's are 72 یہ ہمارے پاس آنسر آگیا next ہمارے پاس question number 6 express the following recruiting decimals ہمارے پاس تین questions ہیں یہ بک پر اگر ہم دیکھیں تو express the following recruiting decimals as rational number p over q where p and q are integers and q is equal not to zero تو اس کے 2 parts میں solve کروں گی جو ایک ہوگا وہ آپ خود solve کرو گے انشاءاللہ آپ سے ہو جائے گا solve کوئی problem نہیں آئے گی تو students یہ ہمیں question دیا ہے 0.5 اس کے اوپر کیا ہے bar student یہ جو bar ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر بار بر ریپیٹ ہو رہا ہے یہ بار بر ریپیٹ ہو رہا تھا recurring decimals تھا اوپر اس statement بھی انہوں نے دیا ہے کہ یہ جو ہم آپ کو values دے رہے ہیں یہ کیا ہیں recurring decimals ہیں ہم اس کو open کر کے لکھ لیتے ہیں ہم جتنے ٹائم ارضی اس کو کھول کے لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بار بر ریپیٹی لیا ہے آگے ہم so on کر دیں گے یہ ہے ہمارے پاس equation number one اب کیونکہ یہاں پہ ایک digit ہے تو ہم اس کو کس سے multiply کریں گے 10 سے لیکن جو ہم next question solve کریں گے اس میں دو digit ہے تو اس کو ہم کس سے کریں گے 100 سے یہاں ایک digit ہے تو ہم کس سے کریں گے 10 سے multiply both sides میں multiply کر لیں گے ہمارے پاس equation number two آجے گی آپ equation number one کو equation number two میں سے subtract کرو مطلب 10x میں سے 1x minus کر دیا 5.5 اسے آپ multiply کرو گے تو یہ نمبر آجے گا 5.5555 up to so on کو آپ اس نمبر سے minus کر دو آپ کے پاس 5 آجے گا آپ minus کرو گے یہ ہی value آئے گی x ڈھر رہے گا 9 ڈھر ملٹیپلائے رہے گا تو divide ہوگا ہمارے پاس answer آگیا 5 over 9 اسی طرح ہمارے پاس next question ہے 0.67 میں نے اس کا third part solve کی ہے آپ اس کے پر بھی بار ہے اس کا مطلب ہے 6 7 6 7 6 7 6 7 یہ بار بر repeat ہو رہے تھے up to so on یہ ہمارے پاس کونسی question ہے یہ ہے ہمارے پاس equation number 1 اب ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے multiply multiply on both side by 100 اب یہاں پہ 100 کیوں کیونکہ یہاں پہ دو ڈیجٹس ہیں اگر ہم ایسے بھی کریں تو کیا آتا ہے 100 100 x ٹھیک ہو گیا ادھر بھی ہم 100 سے multiply کریں گے ہمارے پاس یہ value ہو جائے گی یہ ہمارے پاس کیا ہے equation number 2 یہاں پہ ہم پھر statement دیتے ہیں subtract equation number 1 from equation number 2 ٹھیک ہو گیا پہلے آپ 100 میں سے 1 x minus کرو اور اس side پہ اس value میں سے اس value کو minus کرو دو آنسر آجے گا 66 x ڈیجٹس ہی دے گا 99 ڈیجٹس ہی دے گا ڈیجٹس ہی دے گا اس کا مطلب ہے اس کا آنسر یہ آگیا ہے students اب اس کا یہ جو ہے نا third part یہ والا یہ آپ خود solve کرو گے ٹھیک ہو گیا آج ہم نے پوری exercise number 2.1 solve کر لیا students یہ دیکھیں اس کا question number 1 بھی بک پر solve ہوگا question number 2 آپ اپنی copy پر solve کرو گے question number 3 بھی بک پر solve ہوگا question number 4 یہ آپ نے سارے copy پر solve کرنے اور pen سے کرنے pencil کو نہ use کرنا آپ لوگ اس کے بعد اس کا first fifth part میں نے solve نہیں کیا باقی سارے میں نے آپ کو بتا دیا اس کی یہ والی جو fifth question ہے android 5 والا یہ اس example سے solve ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد question number 5 میں نے آپ کو سمجھا دیا اور six والا جو ہے اس کے میں نے first اور third part کو solve کیا اور second آپ خود solve کرو گے اپنی نیٹ copy پر آپ نے ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اس کے نیٹ نوٹ بنانے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی پریکٹیس کرنی ہے best of luck take care اللہ حافظ موسیقی موسیقی